بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و حمد اللہ برکاتو عزیز طلبہ امید ایف خریہ سے ہوں گے جماعت دہام فیڈر بورڈ نیشنل بک فونڈیشن کا سبق نمبر آٹھ ملاقاتی اس کی تشریح میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں انشاء اللہ نام دیو مالی کی بھی تشریح میں دوبارہ کرا دوں گی تاکہ آپ ہاں اس کو اچھی طرح دوبارہ پڑھ سکیں ایک گفر میں پنجاب ٹیکس بک بورڈ بھی کرا چکتی ہوں لیکن اس میں میں آپ کو کوشی کروں کرا دوں گی شروع کرتے ہیں سبق نامبر آٹھ ملاقات اس کے تشریح اچھی طرح دیکھ لیجئے یاد رکھئے گا سوال جواب یاد کرنیے ضرورت نہیں تشریح اچھی طرح کر لیں تو اس میں سے سوالوں کے جوابات بھی آپ کے لئے دینے کی آسان ہو جائیں گے جو صاحبان ڈیپری کمیشنل سے ملاقات کرنا چاہیں یعنی ملنا چاہتے ہیں وہ سموار اور جمعرات سموار کہتے ہیں پیر کو جمعرات کے روز صبح نو بجے سے بارہ بجے دوپہر تک بلا روک اور ٹوک تشریح لائیں یعنی بغیر روکے بغیر ان کو روکا نہیں جائے گا یعنی ان کو روکا نہیں جائے گا اور وہ آ سکتے مل سکتے ہیں بیک مقصد کے ملاقات ہیں ایسے ملاقات ہیں ملاقات کرنے والے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے فضول میں آکے وقت گزارتی ہیں وہ اور صفاشی رضاعت اور دو دوسروں کے کہنے پر یا دوسروں سے تفارش کروا کے چٹھی لکھوا کرائیں وہ بھی آنے کی زہمت نہ کریں تکلیف نہ اٹھائیں یہ اس نوٹس بورٹ کی عبارت یعنی جملے ہیں جو میں نے شروع سے اپنے دفتر کے سامنے کہتے ہیں لگا دیا تھا پہلے تو اس سلیس عبارت کا مفہوم یہ آسان عبارت آسان پیراغراف آسان جملوں کا مفہوم کسی کی سمجھ میں نہ آیا اور پیشہور ملاقاتیوں اور جو مطلب ملاقات کرنے کے بار بار جن کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا بار بار آتے تھے وہ اور سفارشیوں کے لیے یعنی جو دوسروں کی سفارش لے کر یا دوسروں سے جو کہہ کر آتے تھے اور کوئی شخص میرے نزدیک تک نہ پھٹکے یا مجھ تک نہ پہنچ سکا لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ حالات بڑی سرہ سے بدلنے لگیں سرہ سے بدلنے لگیں تیزی سے بدلنے لگیں اسی ترتیب سے ایک فہرست میں درش کرتے جاتے تھے لکھتے جاتے تھے ایک لسٹ فہرست کو بولتے ہیں یعنی ایک پرچے پر لکھتے جاتے تھے ترتیب کے ساتھ اور ملاقاتی اسی فہرست کے مطابق یعنی اس ترتیب کے مطابق باری باری میرے پاس آتے اول اول شہر کے حاجت مند یعنی ضرورت مند لوگ آنا شروع پھر آس پاس کے قسموں یعنی رہنے والوں سے کچھ لوگ آنے لگے اور کچھ عرصے کے بعد دو دراز یعنی دو کے لوگ آنے لگے شروع شروع میں ملاقاتیوں کی تعداد پندرہ بیس کے قریب ہوتی تھی دو مہینے کے اندر اندر کی ان کی تعداد سو دو سو کے تقریباً یا لگ بھل نزدیک پہنچ گئی اور کچھ عرصے کے بعد ایسا وقت بھی آیا کہ ملاقاتی کے ملاقات کے روز مجھے تین تین چارٹر سو لوگوں سے ملنا پڑتا تھا ایک روز میں اتنے لوگوں کا بھکتنا یعنی ان کو دیکھنا ان سے بات کرنا بڑا سبر عظمہ مارلہ تھا یعنی ایسا مارلہ تھا جس بس بہت زیادہ سبر کرنے برداشت کرنے والا ایک کام تھا لیکن میں ثابت قدمی سے یعنی بالکل سبر کے ساتھ اپنے طریقے کار پر ڈٹ رہا یعنی اپنے طریقے پر عمل کرتا رہا روز بروز دن با دن ملاقاتیوں کا ہلکہ وسی سے وسی سے رہتا گیا دن با دن ملاقاتوں کی تعداد بڑھتی گئی کسی منچلے نے چہری کے ہاتھ میں یعنی کسی بہت دینے کے چہری کے اندر ملاقاتیوں کے ہوتل کے نام سے ایک ہوتل بھی کھولیا دور دراز یعنی دور دور سے آنے والے لوگ سر شام یعنی شام ہوتے ہی یہاں پہنچ جاتے تھے اور ملاقاتی ہوتل میں بان کی چار پائی یعنی چار پائی جبان سے بنیتے رات گزارتے اور صبح سبسو ملاقاتیوں کی فیرست میں دوسروں سے پہلے اپنا نام درج نہیں لکھوا لیا کرتے تھے ملاقات کے روز میں بھی ایک ریجسٹر کھول کر سامنے رکھ لیتا ہر سائل کی شکایت اسی میں درج کرتا لکھتا جاتا اگر معاملہ مقامی نویت کا ہوتا ہے یعنی مقامی سطح کا ہوتا تو مطلقہ یعنی اس سے متعلق جتنا جو افسر ہوتا تھا اس کو اپنے پاس بلا کر اسی وقت وہ فیصلہ میں کرا دیتا اگر مضافات میں یعنی آس پاس کے علاقے سے کسی پٹواری یعنی چپراسی پٹواری یعنی جو زمینوں کے جو زمینوں کی تفصیل لکھتے ہیں اس کو بلواتا یا تحصیل دار یا تھانے دار سے کوئی بھی رپورٹ مجھے طلب کرنی ہوتی یعنی لینی ہوتی تو ارضی پر یہ حکم لکھ کر یعنی ایک چٹھی پر ارضی پر حکم لکھ کر سائل درج کر لیتا تھا یعنی جو میں حکم دیتا وہ اس کی وہ تاریخ بھی جو میں لکھ کر دیتا اور آنے والے دن جو وہ بندہ دوبارہ آئے گا وہ تاریخ بھی میں لکھ کر اس کو پکڑا دیتا تھا تاکہ جو ہے نا مجھے بھی یاد رہے اور اس بندے کو بھی یاد رہے کہ کون سا کام کس وقت اور کس طرح کرنا ہے یہ تھی اس صفحے کی تشریح تشریح آپ اچھی طرح کر لیے یاد رکھیں گا دو تین لائنوں کا بھی جو پراغراف ہے اس کی بھی تشریح کیجئے کوئی پتہ نہیں تین لائنوں میں سے سوالات کے جواب بن کہا دیں یا ان تین لائنوں کی تشریح ہاں جو سنگل لائن ہوتی ہے کیلی لائن اس کا بشک مت کیجئے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لائن ہے اس کو سطر کو ملا کے وہ آپ کا پراغراف یا اقتباس جو اب آپ کے نام سے اقتباس کے نام سے جو اب آپ کی تشریح کی جاتی ہے پراغراف اقتباس اور عبارت کو ایک ہی چیز کے تین نام ہیں تو کوئی سکتا ہے وہ ملا کے اس کو لکھ دیں تو اس کو بھی لازمی کر لیجئے انشاءاللہ اگر اپنے الفاظ مانے یاد کی ہوگی اور اس کی تشریح اچھی طرح کی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا وہ پورے نمبر آئیں گے اس میں نمبر کٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر اپنے حالے کے کوشش کیجئے گا جس طرح میں تشریح بتا رہی ہوں ایک ایک جملے کو دو دو جملوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں پہلے تو کسی پٹواریہ تھانے دار وغیرہ نے ایسی درخواستوں کو توجہ کے قابل نہ سمجھا یعنی اہمیت ہی نہ دی اور سائلوں کو اور یعنی جو سوال کرنے والے تھے اور جو درخواست لے کر آئے تھے ان کو ڈرہا کر بھگا دیا وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا جب مقرر طریق پر کوئی سائل رپورٹ حاصل کیے بغیر خالی ہاتھ میرے پاس واپس آتا تو میں اپنی سے کار میں بٹھا کر دور دراز یعنی دور دور علاقوں میں متعلقہ یعنی تھانوں سے تعلق رکھنے والے جو ان سے تھانہ تعلق رکھتا تھا نظیق تھا وہاں پہ یا پٹواری زمینوں کا حساب کرنے والے ان کے ڈیروں یعنی گھروں پر جا پہنچتا سے نکلوا کر اس کے مسائل پر وہیں کھڑے کھڑے مناسب احکام جاری کر یعنی حکم جاری کر دیتا جو ٹھیک لگتا میرے اس طرز عمل یعنی اس طریقے کار کا چرچہ پھیلا یعنی شہرہ ہوا شہرت ہوئی تو رفتہ رفتہ ایستہ ایستہ محکمت عمل اور پولیس کا عمل یعنی اس کے پولیس کے لوگوں نے بھی اپنے اپنی جگہ محتاط ہو گئے یعنی اپنے کام کام ٹھیک کنا شروع جو اگر دھیان رکھتے کہ ہم پکڑے نہ جائیں اور میرے ملاقاتیوں کے کام بڑی حد تک نیچلی سطح پر حل ہونا شروع یعنی مسائل میرے پاس آنے کی بجائے وہ جو ہے نا مجھ سے پہلے حل کر دیتے کہ ہم پکڑے نہ جائیں کہیں پہ میں دوبارہ نہ چلا جاؤں میرا ایک اور ملاقات سفید ریش یعنی بوڑا یعنی سفید دھڑی والا بزرگ سفت یعنی بزرگی کے درجے پر پہنچ چکا تھا اور نیک دن نسان تھا اس کی باری آئی یعنی جب وہ آیا تو اس نے اسا کئی بار اس نے لاتھی کئی بار زور سے میری میز پر ماری اور گرج دار اونچی آواز میں کڑک کر یعنی غصے سے بولا تیز بولا انصاف کی رسی ہاتھ سے مت چھوڑو یعنی انصاف کرنا یعنی نہ ختم کرو یہ بات ہرگز نہ بھولو کہ قیامت بہت قریب ہے اور ہر شخص خدا تعالی کی بارگامی اللہ تعالی کی حضور اپنے عمال کا جواب دے گا انہیں کسی کو قیامت کے دن اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا اس کے اس طرح پر خالص تبلیغی ملاقاتی شادز و ناظر یعنی کہیں کئی کم نظر آتے ہیں کم ہی ملتے ہیں جو مطلب ایک تفصیل کے ساتھ ایک اسلامی دعوت کے ساتھ جنہیں اپنی بات کرتے ہیں ورنہ اکثریت تو ایک سا لوگ ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو کسی محکمانہ کاروائی یعنی محکمے کی کاروائی یا کسی مفضت کی چیرہ دستی یا کسی ظلم کرنے والے کے فساد فساد کرنے والے کا ظلم یا محض صرف قدرت کے ستم شریف کا شکار ہوتے ہیں یعنی جو مزاک مزامے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں یا کس کے ساتھ قدرتی طور پر مزاک میں ظلم ہو جاتا ہے یعنی صرف وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں والا ایسے لوگوں کی کم ہی ہوتی ہے جون جو میں ایسے سے ملاقاتیوں کا دہرہ وسیعت ہو گیا یعنی جیسے جیسے ایسے ملاقاتی بڑھتے گئے زیادہ ہوتے گئے اس کے ساتھ ان کے ذاتی مسائل پر بھی عجیب غریب تنہو پیدا ہو گیا یعنی ان کے ذاتی مسائل میں بھی الگ الگ طرح کے نظر آنے لگے یعنی قسم قسم کے مجھے نظر آنے لگے ایک ساس اپنی راکہ بہو کے خلاف شکایت نامہ پھر لے کر آئیے ہیں تو اس کا تھوڑا سوپر والا ایک چیز دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ جو کسی محکمہ نہ کاروائی یعنی اکثر لوگ ایسے میں ارپاست شکایت لے کر آتے تھے جو کسی محکمہ نے صحیح طرح کاروائی نہ کی ہوتی تھی یا کسی فساد کرنے والے نے اس پر ظلم کیا ہوتا تھا یا کچھ لوگوں نے مزاق میں اس پر ظلم کر کی یا قدرت کی طرف سے اس پر ظلم ہو جاتا تھا اگلا ایک میڈل سکول کے اس ساتھ آنے کو خطرہ تھا کہ اگر اس کی ایک امیر تاجر کی کون ذہنی نہ سمجھ بے اقل لڑکی جس کو پڑھنا یاد کا یاد نہیں کر سکتی تھی اچھے نبروں سے پاس نہ کیا تو اسے گنڈوں کے ذریعے اغواہ کے لے جائے گا ایک دور افتادہ گاؤں کا نبردار یعنی شہر سے دور علاقے کا ایک نبردار علاقے ملاقات کے لیے اے روز آیا یعنی ملاقات کرنے والے دین آیا اس نے بتایا کچھ عرصے سے ایک ملنگ نے گاؤں میں ڈیرہ ڈالا ہوا یعنی آکے بصیرہ ڈال دی آکے رہ رہا ہے دوپیر کے وقت موسمِ گرمہ کے شدید تمازت میں سیدھ گرمی کی دھوپ میں شدید گرم دھوپ میں بھی وہ آگ جلا کر باہر دھوپ میں بیٹھتا ہے اور دن بھر چلم پیتا رہتا ہے یعنی حکہ پیتا رہتا ہے دور دور سے لوگ اپنی مرادیں یعنی اپنی خواہشات لے کر اس کے پاس آتے ہیں کہ ہماری خواہشات پوری ہو جائیں ہمارا جو چاہتے ہیں وہ ہو جائیں کسی سے وہ گھی کا کنستر یعنی گھی کا ڈبا لے لیتا ہے اور کسی سے گندم کی بوری یا چاول یا چینی کے امبار یعنی ڈھیر لگے ہیں اس کے پاس خاص طور پر عورتوں سے سونے چاندی کے گوٹھیاں اور چوڑیاں تک اتروا لیتا ہے اگر کوئی شخص اس کی فرمایشیں پوری نہ کر سکے یعنی جو وہ کہتا وہ پوری نہ کرے تو جلال میں آ کر غصے میں آ کر سائل کے جانب یعنی سوال کرنے کے ولی آنے والے کی طرف کئی بار ہاتھ جھٹکتا ہے یعنی زور سے ہاتھ ہلاتا ہے اس عمل سے سائل کے بدن کا کوئی حصہ سن ہو کر مفروح سا ہو جاتا ہے یعنی فالی زدیہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے لوگ اسے چار پائی پر لٹا کر گھر لے جاتے ہیں جہاں ڈیڑھ دو ماہ میں یہ عذیت کاٹ کر یا تکلیف میں رہ رہ کر وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اس طرح کے درجنوں یعنی بہت سے کیس اس علاقے میں رونما ہو چکے ہیں ظاہر ہو چکے ہیں نظر آ چکے ہیں نمبردار نے کہا ساری عبادی اس کے خوف سے سہمی ہوئی ہے یعنی ڈری ہوئی ہے ساری عبادی اس کے خوف سے سہمی ہوئی ہے ان سب لوگ اسے ڈری ہوئے خوف زدہ ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں یہ بھی پیرا گراف آسان ہے میں جلدی سے اس لئے پڑھ رہی ہوں کہ ٹائم جو ہے نا وہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو ویسے بھی مجھے اب تھوڑا تھوڑا اندازہ جو ہم بھی سیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو کو کیسے اپلوڈ کرنا ہے اس کے کتنے منٹس کونہ تھے اس کا اندازہ بیٹھ کے پڑھانا یا کیمرہ ڈریکٹ رکھ کے پڑھانا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے اتنا زیادہ تو پھر میں نے سکرین شوٹ لے کے جو ہے نا وہ آپ کے لئے اس طرح ویڈیو ریکارڈ کریں تاکہ آسانی سے آپ کے ساتھ سمجھ آ جائے یہ بھی پیراگراف تھوڑا سا مشکل تو ہے لیکن جو مشکل الفاظ ہیں صرف ان کے میننگ لکھتے جائیں اور جو ہیں ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے جائیں کہ آپ دو سے تین جملوں میں اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ جو کہتے ہیں اس کو تشریح کر سکیں انشاءاللہ اگر صحیح سمجھ کے کریں گے تو میرا خیال اس کے سارے پوری چپٹر کے پیراگراف بنتے ہیں اس میں کوئی پیراگراف کسی بھی چپٹر کا مچھوڑی گا کہ کہیں سے بھی کوئی بھی لکھاؤ آ سکتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تشریح کر سکتا کرنے کے قابل ہو سکیں لیکن یہ ہے کہ پڑھنا اس سے پہلے لازمی پڑھے گا بغیر پڑھے آپ کبھی بھی پاس نہیں ہو تو جائیں گے لیکن نہ ہو سکتا ہے کہ کم نمبروں پر ہوں اس لئے جو بھی پڑھیں اچھی طرح سمجھ سمجھ کے پڑھیں نیکس پیچ پہ آتے ہیں اس پیراگراف پہ یہ عجیب واقعہ سن کر مجھے شوق چرایا یعنی میرا دل چاہا کہ میں خود وہاں جا کر اس بھید کا کھوچ لگاؤں یعنی اس راست تلاش کروں یعنی اصل میں دیکھوں کہ ہو کیا رہا ہے حفظ مقدم ماتقدم کے طور پر اس کو لائے جاتا ہے بیماری کی حالات میں اس کو سٹریچر کہتے ہیں اور ایک اردلی اور ایک نمبردار اردلی کہتے ہیں چپراسی اور نمبردار کو اپنے ساتھ بٹھا کر گاؤں کے جانب روانہ ہو گیا نمبردار بھی علاقے کا جو ہے نا وہ ایک بڑا آدمی ہوتا ہے جس کے بات مانی جاتی ہے پچاس پچپن میل کا سفر تھا راستہ بھر میں لگتا رہا تلکرسی اور چاروں گل سمیمے قلب سے پڑھتا رہا یعنی سچے دل سے پڑھتا رہا میں نے گاڑی گاؤں کے قریب رکوائی نمبردار اور اردلی سے کہا کہ وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہے میں اکیلا ملنگ کے دیرے پر جاؤں گا اگر میں نصف گئی یعنی آدھے گھنٹے تک واپس نہ آیا تو سٹریچر لے کر وہاں آ جائیں دیرے پر ایک کالا بھجنگ یعنی کالا طاقتور کالا طاقتور کالا اور طاقتور فربہ بدن موٹا بدن جسم تھا اس کا کریول نظر یعنی بس سورہ شخص دھوم میں بیٹھا چلم پی رہا تھا یعنی ہکا پی رہا تھا اس کے چہرے پر دھاڑی کے بال اس سن لٹک رہے تھے جیسے کھجور کے درخت کی شاخوں سے تیز سے لامبے لامبے لمبے لمبے یعنی کانٹوں کے گچھے لٹک رہے ہوں سامنے آگ کے علاو کے قریب سامنے آگ جال رہی تھی اس کے قریب چند چٹائیں دریاں بچھی ہوتی چٹائیں پر کچھ مرد اور چند عورتیں عدب سے دو زانوں بیٹھتے یعنی گٹھنوں کے بل بیٹھے تھے میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا باری باری ہر شخص ملنگ کو مخاطب کرتا تھا یعنی اسے پکارتا تھا حضرت جی میری ارس سنو یعنی میری بات سنیں تو یہ پر اگر آپ بھی آپ کا ہوگیا آسان ہے تھوڑا سا آپ کو کریال منظر یعنی بدصورت کا میننگ یاد کنا پڑے گا فر و بردن یعنی موٹا جسم تھا اور بھجنگ کا مطلب بہت ہی طاقتور لیکن کالا رنگ تھا بہت ہی بھجنگ لیکن بہت ہی طاقتور یہ بہت بہت سے زیادہ کالا جسے وہ کہتے ہیں آگ کا علاؤ کہتے ہیں علاؤ کہتے ہیں آپ بڑکتی آگ اور چٹائیاں کہیں گے آپ دری کو اور کھوج لگانا تلاش کرنے کو کہیں گے اور بھیت کہتے ہیں راز کو اور حفظ ماہ تقدم یعنی کسی نقصان سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ کر کے پہلے سے اقدامات کر کے جانا اور سمیم قلب جو ہوتا ہے وہ سچے دل سے اس کو کہتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ کچھ چیز پڑھنا جو نہ یہ امتحان میں کوئی بھی آ گیا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اور پھر نیکس پیر اگر آپ پہ بھی چلتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاتی ہوں انشاءاللہ طلاب کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے یاد رکھے گا سمجھ کے پڑھنا سرط ہے لیکن اس کی ساری تمام اسواق کی جو مشکی سوالات ہم اپلوڈ کر چکی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائی میکس پلیٹ چینل پر یاد رکھیں مائی میکس پلیٹ چینل پر جانے کا بحث طریقہ یہ ہے کہ ہم مائی میکس پلیٹ چینل لکھیں اور اس پر اس کی تصویر جو ہے نا وہ بنیری فلار کی اس کو پھر کلک کریں تو آپ چینل پر پہنچ جائیں گے اس کے بعد نیکس پیج پیج ہے سرخ سر آنکھوں والا ملنگ یعنی اس کی آنکھیں سرخ تھیں یعنی سرخی ٹپک رہی تھی کسی کی عرص سننے کے موڈ مرہا تھا یعنی اس کا دل ہی نہیں کہا رہا تھا کہ میں کسی کی بات سنوں بلکہ کش پہ کش لگا کر گمسم بیٹھا یعنی خاران اور خاموش بیٹھا ہوا تھا کش کہتے ہیں ہکے کے جو سکٹ لگانا ہوتے ہیں یعنی بار بار ہکے کش لگانا کہتے ہیں تھوڑی دیر انتظار کرنے بعد میں نے ملنگ کو للکارا یعنی زور دار آواز روب دار آواز سے بلایا ارے وہ بدماش گنڑے بولتا کیوں نہیں کیا تو گونگا یعنی بول نہیں سکتا کہ سنتے چٹائیں یعنی دریوں پر بیٹھے لوگ اٹھ کر بھاگے بھاگ گئے اور دور کھڑے ہو کر مجھے نصیت کرنے لگے مجھے ہدایہ دینے لگے شہری بابو تجھے معلوم نہیں یہ جلالی بابا یعنی غصے والا بابا ہے تم کو بھسم کڑے گئے یعنی جلا کر راکھ بنا دے گا میری للکار سن کر یعنی آواز سن کر ملنگ بھی غصے میں آگیا اس نے چلنا مہا سے رکھ دیا یعنی ہو کہاں سے رکھ دیا اور زور سے چنگھار کریں چیخ کر سروقت کھڑا ہوگی یعنی سیدھا کھڑا ہوگیا سروقت کتنا سیدھا کھڑا ہوگیا ملنگ نے پانچ سات ملنگ نے پانچ سات بارزوزوں سے جھٹک کر میری جانبہ اپنا ہاتھ مارا ہاتھ ہلایا ایک دو لمحوں کے لئے میرے بازوں میں حل کی سنسرہت تو ضرور ہوگی یعنی کپا کھا پاٹ یا لرزنے لگے ہننے لگے لیکن فورہ ہی رفع بھی ہوگی یعنی ختم بھی ہوگی کپا ہڑ یا سنسرہت یا وہ ہلنا یا وہ کانپنا اپنے عمل کس نکامی پر عمل یہ اس کا نکام ہو گیا یعنی وہ میرا کچھ نہ بھی گاڑ سکا اور پھر ملنگ گٹھنوں میں سر دے کر زمین پر بیٹھ گیا اسے دوران نمبردار اور میرا اردلی یعنی پراسی بھی کار لے کر آگئے کیونکہ آدھا گھنٹا گزر چکا تھا اب گاؤں کی عبادی کا بڑا حیث تماشا دیکھنے وہاں جمع ہو گیا میں نے لوگوں سے کہا یہ کوئی شیطانی عامل اللہ کے کلام کی برکت سے اس کا عمل ٹوٹ گیا ہے اب تم بے خوف ہو کر یعنی بے ڈرے لاحل والا قوتہ پڑھ کر اس کے ایک ایک جوتہ لگاؤ یعنی خوب مارو یا سن کر گاؤں کا ایک زندہ دل نوجوان زور جو سے لاحل والا قوتہ پڑھتا آیا ملنگ کو زمین پر الٹا لٹا کر اس کی پیٹ پر گھوڑے کتنا سوار کر بیٹھ گیا اس کے بعد باری باری مرد عورتیں بچے آتے اور لاحل والا قوتہ پڑھ کر ملنگ کو ایک یا دو جوتے رسید کر جاتے یعنی اس کو مارتے تو اس طرح انہوں نے اس ملنگ کی درگت منائی یعنی اس کو خوب پیٹا اور اس کے بعد پیراگراف میں جو آتا ہے وہ ابھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو ہے میمکس پلیٹ چینل پر جانے کے لیے میمکس پلیٹ لکھیں وہاں سے آپ کو چینل نظر آ جائے گا آپ اس کی یلو کلر کی ایک پیک بنی ہوئی ہے اس کو کلک کریں گے تو چینل پر پہنچ جائیں گے جب اس کو کلک کریں گے تو چینل پہنچنے کے بعد آپ اوپر سب سے اوپر دیکھیں گے ویڈیو پلیلیسٹ اپشن ہوں گے تو ویڈیو کو کلک کریں گے تو پھر آپ ساری ویڈیوز میری آپ کے سامنے سکرین پر آ جائیں گے ایک ایک کر کے اور اگر پلیلیسٹ کو اپن کریں گے تو پھر وہاں سے آپ کو پلیلیسٹ مل جائے گی کہ وہاں پہ کلاس ٹینٹ کی نائد کی باکستان سٹیڈی بائیو فیزیس کیمسٹری اسلامیات سارے نورس اپلوڈ ہو چکے ہیں وہاں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تمام ایم سی کیوز اردو کے اسلامیات کے تمام سبجیکٹ کے اپلوڈ ہو چکے ہیں تو وہاں اب باری باری کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں میرے کہنے پر نمبردان ملنگ کا حجرہ یعنی کمرہ بھی کھولا جو گھی کے کنستان یعنی ڈبے شہد کی بوتلیں گندہ مرچابلوں کی بوریاں نائے نائے کپڑوں کے بندلوں یعنی بندل بنے ہوئے تھے یا گٹھے بنے ہوئے تھے اور سونے چاندی کے زبرات کے ڈبوں سے اٹا اٹاٹ بھرا ہوا تھا یعنی موہ تک بھرے ہوئے تھے میں نے مقامی مزینی ازادار لوگوں کی کمیٹی بنا کرے سارا مال مال غنیمت ان کا سپور کر دیا ان لوٹاوا مال ان کے سپور کر دیا جن جن لوگوں کی ملکیت ثابت ہو جن 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 جب پتا چل گیا یہ ان لوگوں کا سمان ہے تو وہ مال انہیں واپس کر دیا جی میں نے انہیں کہا کہ واپس کر دیا جائے اور اگر کچھ چیزیں بج جائے شاہ بج جائے چیزیں بج جائے تو انہیں غریب غربہ میں بانٹ دیں اس کے بعد میں نے ملنگ کو اپنی کار میں بٹھا کر جنگ لیا ہے میں نے اسے بہت قرید نے ان پوچھنے کی کوشش کی چاند بین کی کوشش کی کہ اس نے شیطانی اور صفلی عمل صفلی عمل کہتا ہے وہ عمل جو شیطانی روح سے کی مدد سے نکالا جائے شیطانی روح یا خبیص روح کی مدد سے نکالا جائے عمل کب اور کیسے اس نے سیکھا لیکن سارا راستہ وہ چپ سادہی خموش بیٹھا رہا جنگ پہنچ کر میں وہاں کی ایس پی آغا شجاعت علی کے ہان گیا پاس گیا اور ساری رداد ان کہانی سنا کر پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے آغا صاحب بولے مقدمہ بھی دائر ہو سکتا لیکن ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے مقدمات میں بیشتر لوگ لیکن اکثر لوگ ملنگوں کے خلاف گواہی دینے سے گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں اس لیے اپنے مقدمیں اکثر کمیاب نہیں ہوتے آپ اسے ہمارے حوالے کردیں ہمارا چھتراؤ کرنے والا بڑا اچھا مار یعنی مارنے پیٹنے والا چھترول کہتے ہیں مارنے پیٹنے والا تو چھتر مارتا ہے مطلب ایک چمڑے کے جو بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں رسے ہوتے ہیں وہ اچھا ماہر ہے یعنی ایکسپرٹ ہے یعنی بہت اس میں قابل ہے وہ دن میں چھتراؤ کر کے یعنی اس کو مار کر اس کے سر سے شیطان کا بھوت اتار دے گا یعنی جو کچھ اس کے اندر عمل ہے وہ سارا ختم کر دے گا اس کے بعد ہم اسے زلہ جنگ سے باہر نکال دیں گے جہاں اس کے سنگ سمایا وہاں چلا جہاں یعنی جہاں اس کو جگہ ملے پناہ ملے وہ چلا جہاں بعد میں کبھی نہ ملوم ہو سکا کہ اس صفلی عمل کے سنگ کہاں سماے یعنی یہ جو جادوی بندہ تھا یہ کہاں پہ اس کو پناہ ملے لیا اس نے کہاں پہ جو ہے نا وہ جا کے اس نے پناہ لی اپنا گھر بنائیا ٹھکانہ بنایا یہ کہاں پہ جا کر رہا یہ ہو گیا اس پر اگر آپ کے آپ کے تشریعات یہ بھی تھوڑی سی آسان ہے کچھ الفاظ مشکل ہے پھر بتا دیو چلا محکے کو کہتے ہیں اور سنسرہٹ کپکاہٹ کو کہتے ہیں چنگھاڑ کر چیخ کر اردلی چپڑاسی کو بولتے ہیں کریدنے پوچھنے کو صفل علم کہتے ہیں وہ عمل جو شیطانی روح یا خبیص روحوں کے مدد سے حاصل کیا جائے آٹا آٹ بھراوہ مو تک بھراوہ رہجرہ کمرے کو بولتے ہیں تو یہ بھی آسان تشریح ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجی اور کر لیجیے انشاء اللہ تعالی اگر آپ ایک دوز دفعہ بھی اس کو پڑھ لیں گے ایک دفعہ تو اس الفاظ معنیات کرنے کے بعد تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اور آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں ہے گی روپی اپیر اگر آپ اس میں آساتے ہیں کہ دیکھیں بیٹا اگر آپ کو الفاظ معنی آتے ہیں نا تو اور تشریح کرنی آتی ہے تو اس میں سے کوئی بھی پیراگراف سے سوال جواب آئے تو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اگر آپ الفاظ معنی نہیں آتے ہیں تشریح کرنی نہیں آتی تو اس میں سے اگر کوئی بھی سوال بن گیا جب سوال ہی سمجھ نہیں آئے گا تو آپ کرو گے کیسے اگلا پیراگراف ہے ایک روز ایک بڑے ذمہ دار سا ملاقات کے لیے یعنی ملنے ہے خود تو بڑی حد تک ناخواندہ تھے انپڑتے لیکن تعلیم کے فضائل ان تعلیم کے خوبیاں اور فائد یعنی فائدوں پر ایک تبیر یعنی لمبا تقریر کرنے کے بعد یعنی بولنے کے بعد یا سبق دینے کے بعد بولے جناب آپ اس پسماندہ یعنی گاؤں کے علاقے جو غیر ترقی آفتہ ہوتے ہیں اس کو پسماندہ کہتے ہیں زلے کے لیے نیکی اور نیکی کا ایک اور کام بھی کرتے جائیں فلان یعنی اس گوہ میں اگر ایک پریمری سکول کھول دیا جائے تو اس علاقے پر یہ ایک احسان عظیم ہوگا یعنی بڑا احسان ہوگا اگر آپ قبول فرمائیں اگر مان جائے تو بندہ سکول کے لیے زمین مفت کمروں کی تعمیر کے لیے بیس ہزار روپیہ نق یعنی پیسوں کے صورت میں اور ایک استاد کی ایک برس کی تنخواہ اپنی جیب سے ادا کرنے کے لیے حاضر ہے یعنی میں ضرور دوں گا میں نے ان کی روشن خیالی یعنی اس کا ان کا خیال اتنا خوبصورت خیال سوچ اور فیاضی کی یعنی دل کھول کل خرچ کرنے کی تعریف کر کے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ یعنی اگر نیکی کی جائے تو اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے آپ جب فرمائیں گے سکول کھولنے کا بندوبست ہو جائے گا یعنی آپ جب چاہیں گے ہم سکول کھول دیں کہ بلکہ میں تو یہ کوشش بھی کروں گا کہ سکول کا اختتاہ کرنے کے لئے عزت ماہ وزیر تعلیم کو بزاتے خود یہاں مدوب کیا جائے کہ محترم وزیر تعلیم کو خود جو ہے نا یا ان کو دعویٰ دی یہاں جائے آنے کی تاکہ وہ آ کر جو ہے وہ سکول کا افتتاہ کرے یہ بھی پیرا گراف آسان ہے ایک دو لفظ ہیں جو مشکل ہیں باقی اس کے علاوہ جوہر مدوب کرنا کا مطلب دعویٰ دینا اور فیاضی کہتے ہیں دریادیلی کو یا برچر کا خرچ کرنا تو یہ بھی آسان ہے اور روشن خیالی کا مطلب جو ہوتا ہے کہ بہترین خیال یا سوچ جسے ہم کہتے ہیں وہ افتتاہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پہلے دن جو ہے نا یہ کہنا کہ آج یہ چیز بنیاد رکھنا جیسے کہتے ہیں آج ہم نے اس کی بنیاد رکھی تو اس کو کہتے ہیں افتتاہ کرنا اس کے بعد جو ہے وہ لاس پیرا گراف آتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ختم ہو جا کے بتشریف زیمدار صاحب خوش 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 میری جان مال کو دعائیں دیتے ہیں تشریف یعنی مجھے اور میرے مال اور سب کو دعائیں دیتے ہیں چلے گئے کوئی ایک ہفتے بعد اس علاقے کے ایک اور بڑے زمیدار ملنے آئے چھوٹتے ہیں یعنی جلدی انہوں نے روحانسہ ہو کر رونے والی شکل بنا کر گلہ شکوہ کر دی یعنی شکایت کرنے شروع کر دی جناب میں نے کیا قصور کیا ہے مجھے اس قدر قڑی سے کڑی صدا دی جاری ہے بندہ بلکل بے گناہ یعنی میرا بلکل بے گناہ میری کوئی غلطی نہیں ہے میں نے حران ہو کر اس شکوے کی وضاحت طلب کی یعنی شکایت کرنے آ رہے ہیں اس کو کا تفصیل سے بیان کریں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے کیا زیادتی ہو رہا ہے اور کون یہ ظلم کر رہے ہیں ان پر کون زیادتی کر رہے ہیں انہوں نے گلگیر آواز میں یعنی گلے میں پھنسیوی آواز میں یہ تفصیل سنا یعنی مکمل بات بتائی پچھلی ہفتے سکول کے بارے میں جو شخص ملنے آیا تھا وہ یہ سکول اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ میرے گاؤں میں کھلوا رہا ہے ہمارے درمیان پشتوں یعنی نسلوں سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے یعنی ہمارے خاندان کے خاندان ایک دوسرے کے دشمن پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں پہلے ہم ایک دوسرے کے مہویشی چورا لیتے تھے چوری کر لیتے تھے کبھی ایک دوسرے کے مزاروں یعنی ذمہ دار کی زمینوں میں جو کاشت کرتے ہیں کام کرنے والے ان کو مزارے کہتے ہیں ان کو قتل کر دیتے تھے کبھی ایک دوسرے کی فصلیں اجار دیتے یعنی آگ لگا دیتے لیکن اب وہ کمینہ یعنی وہ بد ذات میرے گاؤں کی نسلیں دباک کرنے پر اتر آیا ہے یعنی میرے لوگوں کو پڑھا کر جو ہے نا وہ میرے گاؤں کے جو ہیں نا وہ لوگوں کو خراب کرنا چاہتا ہے یعنی یہاں بات یہ ہوگی نسل تبارک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے گاؤں کے لوگوں کو پڑھا لکھا کر یعنی ان کو خراب کرنا چاہتا ہے اس لیے آپ اسے سکول کھونے کا وعدہ لے کر اس لیے آپ اسے سکول کھونے کا وہ وعدہ لے کر گیا ہے فروغ تعلیم کے فضائل پر یہ نرالی منطق یعنی تعلیم کو پھیلانے کی خوبیوں پر یہ نرالی عجیب دلیل جو تھی سن کر میں سکتے میں آگے میں خموش ہو گیا چند منٹ سوچنے کے بعد میں نے گزارش کی یعنی میں نے کہا آپ بھی انٹ کا جواب پتھر جائے کیوں نہیں دیتے یعنی سخت اس نے سخت بات کیے تو اس کا بڑھ کر آپ اس کو سخت جواب دیں جو پیشکچ انہوں نے کی ہے یعنی جو انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے گاؤں میں سکول کھولوں گا اگر اب وہی بار آپ بھی اٹھا لیں آپ بھی یعنی ان کے گاؤں میں سکول کھولیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے گاؤں میں بھی بے ایک وقت ویسا ہی سکول قائم کر دیا جائے گا یعنی وہ بندہ اگر آپ کے سکول میں سکول گاؤں میں سکول کھولنا چاہتا ہے تو آپ بھی یہ کام کریں آپ ان کے گاؤں میں سکول کھول لیں تو میں یہ کام کر دوں گا یہ سن کر ان کی اس قدر تشفی تو ہوئی یعنی وہ تسلی پور سکون تو ہو گئے لیکن اس کے بعد دونوں میں سے کوئی بھی اپنی فیاضی کی پیشکش لے کر دوبارہ میرے پاس نہ آیا یعنی دریاء دلی کی بڑے دل کی یا یہ مشورہ لے کر میرے پاس بلکل نہیں آیا کہ ہم دوسرے گاؤں میں سکول کھولنا چاہتے ہیں کچھ اٹھ سے بعد میں نے یہ واقعہ جھنگ کے بریسٹر یوسف صاحب کو سنایا تو مسکرا کر بولے حیران ہونے کی کوئی بات نہیں تلیم جیسی خطرناک وبا یعنی بیماری کو اپنے گاؤں سے دور رکھنے کے لیے دونوں نے اسے اپنا مشترکہ فیصلہ فرض سمجھ کر مکمکہ کر لیو گا کہ جو ہے نہ تلیم نہ تمہارے گاؤں میں ہوگی نہ ہمارے گاؤں میں ہوگی تو اس لیے ہم چپی ہو جاتے ہیں نہ ہم تمہارے گاؤں میں میں سکول کھولوں گے یا میرے گاؤں میں تم سکول کھولوں گے تو انہوں نے آپ اس میں سمجھوتا کر کے اس کو بات کو وہیں پہ ختم کر دیا بڑے ذمہ داریوں اور جاگیروں میں ابھی تک تلیم